اوشن گیٹ کا آخری مشن یاد ہے گہرے پانی کے دباؤں نے پنڈوپی کے چتھڑے کر دیئے اور اس میں سوار سب ہی پانچوں لوگ مارے گئے اس ٹیم کے پاس ایک بہتر آئیڈیا ہے ڈیپ نام کا مشن دوہزار ستائیس میں مہا ساگر کی دو سو میٹر کی گہرائی میں سینٹینل اوشنک ہیبیٹارٹ سسٹم تینات کرنا چاہتا ہے یہ نیا آئیڈیا نہیں ہے انیس سو ساٹھ کے دشک میں فرانس کے سمدری کھوجی جیک ایو کستو نے پانی کے بھیتر ایک گاؤں بنایا لیکن انسان لگاتار لمبے سمائے تک گہرے پانی کے بھیتر نہیں رہے ہیں دو سو میٹر کی گہرائی وہ آخری بندو ہے جہاں سورج کی روشنی پہنستی ہے انوان ہے کہ نبے فیسدی سمدری جیون اس گہرائی کے اوپر پلتا ہے اگر ڈیپ کا ایڈیا سفل ہوا تو یہ پانی میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن بنانے جیسا ہوگا پروجیکٹ ایکوانوٹس کو 28 دن تک گہرے سمندر کے بھیتر رہنے کا موقع دے سکتا ہے نمونے جھٹانے کے لیے سمائے نکالنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ایسا 20 منٹ کے بھیتر کرنا ہوتا ہے گہرے سمندر کا اچھے دباؤ اور تھنڈا پانی اپکرانوں پر پھاری پڑتا ہے اس چنوٹی سے نپٹنے کے لیے سینٹینلز کو اسپیس راکٹوں میں استعمال ہونے والے میٹیریل سے بنایا جائے گا انڈر وارٹر گھر اپنی دیکھرے خود کریں گے وہ اکشے اوڑ جا کا استعمال کریں گے اور خاص ریاکٹروں کی مدد سے کچرے سے نپٹیں گے سمندر کے بھیتر بننے والے اس گاؤں میں چھے لوگ رہے اور ریسرچ کر سکتے ہیں سینٹینل قریب 36 میٹر لمبا اور 6.2 میٹر چوڑا ہے اس میں پرائیوٹ باتھروم اور ایک کچن بھی ہے لیکن پریابرن پر اس کے اثر اور انجانے سواست سمبندی جوکھیموں کے چلتے اس پروجیکٹ پر سوال بھی اٹھ رہے ہیں مہاساگر کے بھیتر کھوچ کو لے کر اتنی آتورتہ کیوں ہے؟ پروجیکٹ گہرے سمندر کے راز کھولنے میں مدد کر سکتا ہے اس کی مدد سے مانو سمبیتہ جلوائیو پریورتن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہے اور وہاں نئی دوائیں بھی مل سکتی ہیں کی امید ہے کہا جا رہا ہے کہ پروجیکٹ کا او دیش پریابرن سے بہت کم چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے صرف بولبولے چھوڑنا، تصویریں، ڈاٹا اور اسپرتیاں جھوٹانا ہے